بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج ہم سردیوں کی ایک خاص ڈش بنا رہے ہیں سردیوں سے دن سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے لئے ہاتھ سے آج ہم بنائیں گے مون پھلی کی چکی اس میں جو انڈیوڈرز ہمیں چاہیے اس میں سب سے پہلے ہمیں گھڑ ہے ایک پیالی گھڑ ایک پیالی مون پھلی اور ایک سے ڈیر چب مچ گھی بس ہمیں یہ تین چیزیں استعمال کرنی ہے ان تین چیزوں سے یہ بہت ہی مزے کی تیار ہو جائے گی تو چلیں اپنا پسٹرے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں مون پھلی کو ڈرائے روست کرنا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو روست کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم مون پھلی کو ڈرائے روست کر لیتے ہیں تقریباً چھ سے آٹھ میرے تک اسے ہم نے روست کرنا ہے یہ آپ مائکروفیر میں بھی کر سکتے ہیں اس میں بھی ایزی لی ہو جاتا ہے لیکن بہتر یہ کہ آپ اس میں اس دہاں سے کر لیجئے اس کو اس کو ڈرائے روست کریں گے تقریباً اس کا کلر جو ہے وہ لائک سب سے پہلے اور اس کو دھائے گا براون اس لکھا مون پھلی کو ڈرائے روز ہم نے بہت سلو فلیم پر کرنا ہے ہی فلیم پر یا میڈیم فلیم پر یہ جن جائیں گی اب آپی دیکھیں کہ یہ مون پھلی کا کلر یہاں پر چین ہو چکا ہے یہ ہو چکی ہے اب ہم چھولا بند کر دیں گے اور اس کو نکان دیں گے سب سے پہلے گھی ڈال دیں گے گھی ملٹ ہو جائے گا تو اس میں پھر گھر ڈالنا ہے اور اس کو لو فلیم پر گھر کو ملٹ کرنا ہے سب سے زیادہ فلیم کیا تو اس سے گھر جل جائے گا اور آپ کی جو چکی یا گردانی ہے اس میں کرواہٹ آجے گی اب ہم اس میں گھرٹ کر دیں گے اور لو فلیم پر اس کو ملٹ کریں گے ملٹ ہو جائے گا تو پھر ایزی ری ملٹ ہو جائے گا یہ فلیم لو رکھنا ہے بلکل ہائی نہیں کرنا یہ تھوڑا سا نرب ہو گیا ہے تو اس کو ہم اس طرح سے توڑ دیتے ہیں اور بہتر یہ ہی ہے کہ گھر کو ہم اس طرح سے توڑ کے ہی ڈالیں پورا ثابت گھر نہیں ڈالنا وہ بہتر ٹائم لے گا ملٹ ہونے میں آپ کا گھر جل جائے گا اس سے یہ دیکھیں اب یہ ملٹ ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے تھوڑا ٹائم لے گا لیکن یہ اچھی طرح سے ملٹ ہو جائے گا یہ گھر ہاں پہ دیکھیں اپنا ملٹ ہو چکا ہے تھوڑا سا اور کر کے ہم اس کو چیک کریں گے کہ اس میں چاشنی صحیح بنی ہے یا نہیں بنی ہے وہ ہم پانی ملا کے اس کو ایک ڈروپ اور اسے چیک کریں گے یہ آپ کو بتاتے ہیں ابھی تھوڑی دیر میں یہ ملٹ ہو گیا ہے یہ گھر ہمارا یہاں پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں پانی میں ڈال کے اس طرح سے یہ آپ نے پانی لیا اور یہ بس طور سے چیک کریں گے یہ ابھی کھچ رہا ہے یہ بھی نہیں ہوا ہے اس کو تھوڑا ساوار کرنا ہے یہ بھی ہمارا چکھ رہا ہے چاشنی جو ہے ہماری ریڈی نہیں نہیں ہے اس کو تھوڑا کریں گے اور پھر پانی میں ڈال کے دوبارہ چیک کریں گے ہمیں چاشنی چیک کر لیتے ہیں دوبارہ اس کو دال کے اس پر تھوڑی در اس کو چھوڑ دیجئے اس کے بعد ہمیں لکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ نے پانی سے نکالا ہے اس کو اور یہ آرام سے ٹھوک رہی ہے اس میں کھچاؤ جو تھا وہ فتم ہو چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور یہ داتوں میں بلکل چکے گی بھی نہیں تو یہ ہو چکی ہے ہماری چاشنی وہ سیٹ ہو چکی ہے بلکل اس میں ہم اپریے ڈال دیں گے جو ہمیں ڈرائے روز کر کے رکھیتے ہیں ان کو چیزم مکس کر کے فریم اتنا ہی لو رکھنا ہے کوئی ہائی نہیں کرنا ہماری چیزم مکس کر دیا اب ہم اس کو پھلا دیں گے یہ فورا سف ہو جائے گی اس کو بھٹی دی سے کرنا ہے گوٹ کو اچھی طرح سے گریس کر لیں اور اس پہ ہم اس سب پھلا دیتے ہیں جب ہم نے بنا رہی ہے موسیقی سخت ہوگا یہ لیکن اس کو اپنے رام سے گریس سرور کرنا ہے ہر چیز کو بنایا سٹک ہوگی اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو بینن کو گریس کر کے اس کو اچھی درہاں سے پھیلا دیں اب جتنی تکنیس آپ کو اس کی رکھنی ہے اتنا ہم اس کو پھیلا دیں ابھی ہم اس پر کٹ لگا لیں گے اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو سٹے جائے گا یہ ہم نے سب پھر کٹ لگا لیا ہے اس کو ہم ٹھنڈا ہوگا دیں گے اب یہ گرم نہیں کافی اور اس کے بعد اس کو ہم نکال لیں گے اس پر سر یہاں یہ گردانی ہے ہماری ٹھنڈی ہو چکی ہے اس کو ہم نے پیسیز میں کاٹ لیا تھا اب یہ آپ دیکھیں اس کو ہمیں نکال لیتی ہوں تو یہ بہت ایسیلی نکل رہی ہے اس طرح سے ہم سارے پیسیز نکال لیں گے یہاں ہماری ٹھنڈی بلکل دیار ہے یہ آپ اس کو چیک کر دیجئے کرسپی ہے یہ بلکل سٹک نہیں ہو رہی ہے دیکھیں اسی طرح سے اسی رسیپی سے ہم نے اکھروٹ اور بادام کی ریڈی کی ہے بلکل سیم یہی رسیپی ہے اسی طرح سے سب کچھ ڈالا ہے اسی قوائنٹیٹی میں یا آپ اس میں بہت سائی چیزوں سے بنا سکتے ہیں چنے سے بنا سکتے ہیں سیاہوں سے بنا سکتے ہیں جس سے چاہیں بنا سکتے ہیں ضرور ٹرائے کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسی پی پسند آئے تو اس کو لائک کر کے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ کیسی لگی ہے موسیقی